ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے انشاءاللہ بارگاہ بہت انشاءاللہ عظیم ہے اور بڑا لطفہ آئے گا آپ کو گفتگو سنکے کہ آج خانوادہ سعادات کے گلے سرسبد حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی آل پاک کے مہت پھول چھٹی اور ساتویں صدی حجری کے ممتاز بخاری سعادات جنید زمہ سلطان المنت موسن اسلامیان حادی گمراہان شمس المقربین روح زین العابدین مغدوم آزم جلال آزم جلال الدین والملت سہروردی سلسلے کی ایک مضبوط ترین کڑی حضرت سید مغدوم جلال الدین احمد سرخ پوش بخاری علی رحمہ کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ حدیعہ اقیدت پیش کرتے ہیں مہتاب کی صورت سنٹرل ایشیا سے طلوع ہونے والے جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ برہ سغیر میں سعادات بخاریہ کے موری سے عالی اور جد بھی ہیں ناظرین حضرت جلال آزم بہت بڑے جید عالم دین تھے عارف باللہ تھے اور بہت بڑے فقی تھے زاہد اور صالحین میں سے فناف اللہ کی منزل پر فائز تھے آپ خود بھی مدرس تھے ناظرین اور آپ کے یہاں درس و تدریس کا وسیع تر سلسلہ بھی موجود تھا آپ ایک بہت بڑے عالم فقی سوالے اور صاحبے کرامت بزرگ تھے آپ سے ایک دنیا نے اقتصاب فیض کیا جن میں علماء مشایق کی کثیر تعداد ہے اور آپ کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی بالقصوص ناظرین برہ سغیر کی سرزمین کو اپنے علمی اور رومانی فیض سے اس طرح آپ نے روشن کیا کہ تاریخ دلوں میں اسلام کے نور کی روشنی جگمگا اٹھی آپ کا یہ فیض آپ کی نسل سے تا قیامت جاری اور ساری رہے گا ایک غیر مسلم اسکولر نے ناظرین اپنی کتاب مسلم آف ساؤت ایشیا میں لکھا ہے کہ بلا شبہ حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ تھے آپ وقت کے بہت عظیم دائی اور صفیر اسلام تھے آپ کے دست مبارک پر متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا آپ نے پوری زندگی ناظرین دعوتی اور تبلیغی دورے اور واضح ارشاد اور خدمت خلق میں گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی تھے ابتدائی تعلیم و تربیت بخارہ میں انتہائی شہانہ محول میں شاہی محل میں آپ کی ہوئی اور جوانی میں ہی ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں پندرہ سو علومہ شامل تھے بڑی توجہ طلب بات ہے عشق ایسا ناظرین کی ایک عرصے تک مولای کائنات مولا علی کرمولوجل کریم کے مزار پور انوار پر ایک مجاور بن کر خدمات انجام دیتے رہے اور فیضان مولای کائنات حاصل کرتے رہے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پور انوار پر آپ جاروب کشی کرتے رہے پھر بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منتقب ہو کر ازن پا کر ماوراو نہر یعنی سنٹرل ایشیا سے بر سغیر میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے کے لئے تشریف لائے یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی ناظرین کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے جس جگہ سے گزرتے تھے بستیوں کی بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائے کرتی تھیں یعنی ایک نگاہ کرم آپ کی ایسی تھی کہ چنگیز خان کی نسلوں کو بھی آپ نے داخل اسلام کر دیا آپ ہما وقت مہوے عبادت رہتے اور کسرت عبادت کا ناظرین یہ عالم ہوتا کہ جب آپ حجرے سے باہر جاتے تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کے پانی پینے والا جو پیالہ تھا وہ بھی ذکر کے اندر مشغول ہو جائے کرتا تھا خانکہ بخاریہ میں لنگر کا وسیع ترین انتظام ہوتا تھا روزانہ ہزاروں لوگ گناہوں سے آپ کے دست مبارک پر توبہ کیا کرتے تھے سند و پنجاب کی متعدد نو مسلم اقوام ناظرین آپ ہی کی مسلمان کردہ ہیں یہ تاریخ کا وہ چپٹر ناظرین جو میں پڑھایا اور بتایا نہیں جاتا صاحب خانکہ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ خانکہ میں آپ نے ایک مدرسی کی بنیاد بھی رکھی تھی جہاں ہزاروں تشنگان علم اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے اور آپ خود بھی درست دیا کرتے تھے حقوق و عباد کی پاسداری کے متعلق بہت زیادہ آپ تلقین فرمایا کرتے تھے الغرز آپ کی خانکہ علمی اور روحانی معاملات میں اصحاب سفہ کی عملی تفسیر تھی اور سخاوت اور فیاضی ناظرین اور رحم دلی اور انکساری میں اہد مرتضوی کا آپ نمونہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آپ کا زہد و تقوی آپ کی کرامات میں وہ مقنتیسیت تھی ناظرین کہ لوگ حجوم در حجوم آپ کی بارگاہ میں کھچے چلے آتے تھے کئی اقوام جن میں چدر دہر سیال سومرو وارم اور کئی ایک قبائل ناظرین پوری پوری برادریاں داخل اسلام ہوئیں ناظرین کرام ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ تبلیغ دین کے اس عظیم مشن کو پورے برے صغیر میں آپ نے باقاعدہ ایک مربوط سٹریٹیجی سے اور ایک میکنزم سے اور ٹیم ورک کے ذریعے سے جنہیں چار یار کہتے ہیں ناظرین ان کے ذریعے سے ترتیب دیا ان میں حضرت باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے اس میں حضرت باؤفرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس میں حضرت حافظ عثمان مروندی المعروف قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ شامل ہیں آپ کی عظمت اور بزرگی کا یہ عالمت ہے ناظرین کہ حاکمین وقت اور سلاتین جو ہیں ان کے پاس آپ خود نہیں جایا کرتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے ہم بھی ناظرین مل کے ایک گناہگار کی حصیت سے آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مل کر حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ سادات ہیں اور سادات کا فیضان لینا تو ویسے بھی ناظرین اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے